حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العزت فرمایے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے جاؤ اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں یہ خوشخبری اور مجدہ سنایا جائے گا یوم قیامت کہ اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے تو جب انہیں یہ حکم دی جائے گا کہ جاؤ جنت داخل ہو جاؤ تو وہ لوگ حیران اور پریشان کھڑے ہوں گے اور انہیں جنت کا راستہ نہیں مل رہا ہوگا وہ حیران ہو کے دائیں بائیں آواز دیں گے کہ کون ہے جو ہمیں جنت کا راستہ بتائیں کون ہے جو ہمیں جنت تک لے کے جائے جنت کے دروازے تک ہمیں پکڑے اور ہمیں چھوڑا ہے ہمارا راہ بر راہ نماغ کوئی بن جائے کہ ہمیں جنت تو مل گئی ہے لیکن ہمیں جنت کا راستہ نہیں مل رہا جنت میں داخل ہونے کے راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ان کی کفیت ایسی ہوگی تو صحابہ نے پوچھا کہ سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے آقا وہ کون لوگ ہوں گے جو یوم قیامت جا کے قیامت کا راستہ بھول جائیں جائیں گے تو میرے آقا نے فرمایا وہ وہ لوگ ہوں گے میری امت میں سے کہ جن کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہوگا لیکن وہ مجھ پہ درود اور سلام پڑنا بھول جائیں گے انہیں یاد نہیں رہے گا کہ وہ ان کے سامنے جب غفلت اور بھول کی وجہ سے وہ مجھ پہ درود نہیں پڑیں گے وہ مجھے یاد نہیں کریں گے تو جب وہ دنیا میں میرے ذکر کے وقت درود پڑنا بھول جائیں گے تو یوم قیامت وہ لوگ جنت کا راستہ بھی بھول جائیں گے تو مطلب جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو آمنہ قلال کا تذکرہ ہو تو لازمی ہے کہ انسان بڑی محبت میں دوب کر اس کو پیار سے سرشار ہو کر اپنے آقا پہ بندہ درود بھی پڑنے والا ہو اور بندہ اپنے آقا پہ سلام بھی پڑنے والا ہو